السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی اپنی زرینہ یوٹیوب چینل پر زرینہ خاتون سوکلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار قرارہ قرارہ ساگ پرانٹھے بنانے کی ریسیبی اس کے لئے میں نے یہ ساگ لیا ہے کل کا پکا ہوا ہمارا یہ ساگ ہے آٹا ہم نے فریج میں سے لے لیا نورمل گندہ ہوا اور ہر مسالے یہ ہیں ہر دھنیا یہ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی زائق آئے گا اس سے پودینہ کچھ پتیاں لیے ہم نے یہ ہری مرچ کاٹ لی ہے ہم نے بہت زیادہ تیکھی نہیں ہے یہ ہلکی سی ہیں یہ مرچی اور ایک عدد ہم نے چھوٹا سا پیاز لے لیا ہے چلیں اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں یہ ما شاء اللہ کھانے میں بہت مزیدار بنتا ہے ساگ کا پرانٹھا اس سے پہلے ہم پیڑا لے لیں گے نورمل پیڑا لیں گے ہم بہت بڑا نہیں لیں گے خوشک آٹا لگا کر پیڑا کر لیں گے پیڑا ہم نے کر لیا ہے اب ہم اس طرح سے لوئی کر لیں گے روٹی کی لوئی بھی ہم نے کر لی ہے اب ہم بیلن کی مدد سے بڑھا لیں گے بسم اللہ الرحمن روٹی کو ہم نے بڑھا لیا ہے سب سے پہلے ہم اس پہ جھی لگا لیں گے جھی سے بہت ہی کرسپی بنے گا جھی کو ہم نے لگا لیا ہے اب ہم اس پہ تھوڑا سا خوشک آٹا ڈال لیں گے کرسپی اور کرارہ بنانے کے لیے آٹا ہم نے ڈال لیا ہے اب ہم اس پہ ساگ سیٹ کر لیں گے اس طرح سے چمچ کی مدد سے ساگ کو ہم نے پہلا لیا ہے اچھی طرح سے اب ہم ہرا دھنیا ڈال لیں گے ہری میرچ ہری میرچ ہم نے بلکل پتلی پتلی کاٹ لی ہیں تاکہ یہ پراتھے کو خراب نہ کریں اور باہر نہ نکلیں پودینے کی پتیاں بھی ہم ڈال لیں گے اس سے بہت ہی خوشبودار ذائقے دار ٹیسٹی بنے گا ہمارا یہ پراتھا اب یہ بیاز جو ہیں اس کو ہم اس طرح سے الگ الگ نکال کر ایک ایک کر کے رکھ دیں گے اس طرح سے سب سمانوں کو ہم نے رکھ لیا ہے پراتھے پہ اب ہم اس طرح سے بند کرتے جائیں گے اسے پراتھے کو ہم نے سارا اس طرح سے کٹھا کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اب ہم اس پر تھوڑا سا خوشکاٹا ڈال دیں گے اور ہلکے سے ہاتھ سے اسے دبا لیں گے یہ بن گیا ہمارا ساگ کا پوری پراتھا بیلن کی مدد سے اسے تھوڑا سا بڑھا لیں گے پراتھا ہم نے بڑھا لیا ہے اب ہم اسے اٹھا لیں گے پین ہم نے رکھ دیا ہے پہلے ہم اس میں گھیل لگا لیں گے بہت ہی مزے دار کرسپی پراتھا بنانے کے لئے بسم اللہ رہم لو فلیم پہ ہم پکائیں گے اپنا یہ پراتھا تاکہ یہ اندر تک سکھ جائے پیاز ہاری میچ ہارا دھنیا کو دینا بغیرہ دو سے تین منٹ تک ہم لو فلیم پہ رکھیں گے دو ڈھائی منٹ ہو چکے ہیں پراتھا ہم نے رکھ دیا تھا ماشاءاللہ پین چھوڑ دیا ہے پراتھا نے اب ہم اسے پلٹ کر دیکھتے ہیں بسم اللہ رحمان اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر کھن ہمارا فزے کی شکل میں پراتھا بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے آس پاس کناروں کے پاس بھی ڈال لیں گے تاکہ یہ نیچے والی سائیڈ بھی کریسپی ہو جائے کراری ہو جائے ہمارا یہ پراتھا ساگ کا ماشاءاللہ پوری پراتھا ماشاءاللہ بہت مزیدار ٹیسٹی بنتا ہے اب ہم اسے دوسری طرف سے بھی سیک لیں گے اسے تین منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اب ہم دوسری طرف سے بھی پلٹ کر دیکھتے ہیں ماشاءاللہ دوسری طرف سے بھی گھوم رہا ہے ہمارا یہ ساگ کا پوری پراتھا بسم اللہ ماشاءاللہ فودینے نے اس کی خوشبو ماشاءاللہ دوبالہ کر دی ہے بہت ہی مزے دار خوشبو دار ذائقے دار قرارہ ہمارا یہ ساگ کا پراتھا بن کر تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ آج کی ہماری ریسیپی اچھی لگے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں آگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ